بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اللہ مطار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اتنا افسوس کے ساتھ یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں دل نہیں کرتا کہ یہ باقیہ آپ کے سامنے رکھوں دل تہل جاتا ہے کہ ہم کدھر چاہ رہے ہیں اور کیا ہم اخلاقی طور پر اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر ایک مسلمانی کا جو تصور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ناظرین دیکھئے اکاڑا کے اندر ایک قبرستان ہے اس کے اندر سے دو سالہ بچی جس کا نام زینب ہے وہ دفنا کر گئے ہیں اور دوسرے دن جب اس کا والد ملک یاسر اور اس کے گھر والے جب قبر پر آتے ہیں تو بچی کا کفن ہی موجود نہیں ہے اور قبر پر بٹی بھی ہٹی ہوئی ہے ناظرین دیکھئے یہ میں سمجھتا ہوں ہم حبث کی اتنے چلے گئے ہیں کہ ہمارے اندر عزت اور ہمارے اندر ایک مسلمان کی جو غیرت ہے جو غیرت ایمانی ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے ناظرین ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ ہم قبرستانوں کو نہیں چھوڑ رہے مثال تھی کہ سکون تو قبر میں جا کر ملے گا مگر اب تو سکون قبر میں بھی ایک رات کا نہیں مل رہا ناظرین قبر میں ابھی دفنا کر گئے ہیں والدین دو سالہ بچی زینب ہے جس کا یہ حشر کر دیا درندوں نے جس پر وزیراعلا پنجاب نے نوٹس بھی لیا ہے اور کمیشنر اور آر پیو سائی وال سے رپورٹ مانگ لی ہے اور ڈی پیو جو آہے ویسل گلدار اس نے جو بتایا انہوں نے بتایا رونگٹے کھڑے ہو گئے ناظرین ایک ذمہ دار افسر نے بتایا اس نے کہا کہ یہ شیر ربانی ٹاؤن کے ملک یاثر صاحب ہے ان کی بیٹی جب یہ دو سالہ زینب ہے یہ فوت ہو جاتی ہے اور قبرستان میں دفنا کر ایک رات اور دوسرے دن وہ جاتے ہیں کہ چلے قبر پر جاتے ہیں جب دیکھا تو بچی کا کفن ہی موجود نہیں کفن بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے تو ملزمان جو سلیم ہے اور نائیم ہے اور گورکن کو یہ تین لوگوں کو گفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ناظرین اسلام نے تو ہمیں بڑا درست دیا ہے یہ حبص اور یہ سنا گیا ہے کہ یہ جی جادو ٹونے کے لیے نکال لی گئی ہے لاج جادو ٹونے اور غیر اخلاقی حرکت کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور آج وہ درخواست دی ہے مجیسٹر کو قبر کشائی کے لیے اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کے بعد ملزمان کا انتخاب ہوگا کہ کس ملزم نے یہ درندگی کا مظاہرہ کیا ہے ناظرین سور ایک نفرت کی علامت ہے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ جب حبص اس کو ہوس کا نشانہ بننا ہوتا ہے تو یہی ماں بہن کو نہیں دیکھتا تو ناظرین یہ ایک درد بڑی کہانی درد بڑا واقعہ کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے ناظرین دیکھئے یہ قوارہ کے واقعہ نے روکٹے کھڑے کر دی ہے تو میرا مشورہ ہے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے بھی کہ قبرستانوں میں آپ حضرات لائٹیں لگوائیں اور کیمرے بھی نصب کیے جائیں تاکہ اس طرح کے درندے اس طرح کے جادو ٹونے کرنے والے اس طرح مردہ بچیوں کے ساتھ اہر اخلاقی حرکت کرنے والے جلد پکڑے جائیں ناظرین یہ تھی آج کی دردناک جو ایک واقعہ اوقعہ کی اردن روپیش ہوا اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانا کے اندر آقا علیہ السلام کا امتی بننے کی توفیق اطاف موسیقی